اوم شری گنیش آئین اما میرے فرینز سو آئی ویلکم یو آل ٹو مائی چینل جنہوں نے آج پہلی بار جوائن کیا ہے پلیز سبسکرائب کریں اور جو پہلے بھی آ چکے ہیں اور سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں فرینز ریڈنگ کی جہاں تک بات کریں یہ ریڈنگ بلکل ڈیفرنٹ قسم کی ہوگی جس میں آج ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اگر آپ بہت زیادہ کیوں اتنا زیادہ آپ نے اس ریلیشنشپ میں سفر کیا ایسی کیا پرابلم تھی کیا گلتی آپ کی تھی ان کی تھی کیا انرجیز میں مجھے دکھ رہا ہے کیا آئے گا کیا کارڈز بتا رہے ہیں آپ کی پوری ہول لائف سیچویشن ہم لوف ٹیرو سے آپ کے لئے ایک طرح سے گائیڈنز نکالیں گے چاہے آپ اس رشتے میں چاہے آپ آنے والے کسی بھی رشتے میں یہ دیکھ پائیں کہ کیا آپ اس تکلیف سے نکل پائیں گے یا آپ کی لائف میں یہ سب چیزیں کنٹینیو ہی رہیں گی سو یہ بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہونے والا ہے کیونکہ ہم لوگ اکثر یہ تو جانتے ہیں وہ کیا فیل کرتے ہیں وہ کیا چھاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے یہ کیا کارن ہے ان سب پرابلمز کے پیچھے سو اسے جس طرح سے بھی آپ دیکھنا چاہے چاہے نام راشی سے سن سائن سے یا مون سائن سے جو آپ کو ایزی لگے جو آپ سے ریزونیٹ کرے اس حساب سے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں اور یہ جنرل ریڈنگ ہے تو زبردستی نہیں کی میں نے ایسا کیا میں نے ایسا کیا ایسا نہیں آپ نے فیل کرنا ہے فرنس ٹھیک ہے سو اسے اس حساب سے لیجئے باقی پوزیٹیو نوٹ پہ ریڈنگ کو شروع کرتے ہیں اور لیٹس گیٹ سٹارٹیڈ فرنس سو مائی ڈیئر جیمینائی یعنی کے مدھون راشی مدھون راشی دیکھتے ہیں کی کیا ہے آپ کی اس پوری سیچویشن میں پارٹنر کی طرف سے پرابلمز یا آپ دونوں کے ملنے سے ایسی کیا یا تھرڈ پارٹی یا کیا ہے ایکزیکلی ریزنز جس کی وجہ سے اتنا پرابلم فیس کیا آپ نے اس ریلیشنشپ میں اتنا دکھ فیس کیا اور پھر بھی یہ چیزیں سوٹ ہونے میں اتنا ٹائم لگ گئی ٹھیک ہے سو سب سے پہلے وہ دیکھیں گے اور دین ہم لاس میں آپ کی لئے لاوریکل سے بھی نکالیں گے راستہ بھی رونڈیں گے کی کیا ایسا کرنا چاہیے آپ کو جس سے چیزیں سوٹ ہو جاتی یا ابھی بھی ہو جائیں سو سب سے پہلا ہے نائٹ آف پینٹیکلز دیکھیں مجھے جیمینائے آپ کی بتائیں ریڈنگ میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کی سب سے بڑی گلتی اگر اس رشتے میں بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ آپ ایک پرسن سے پیار کرتے ہیں اور آپ آنکھیں بند کر کے کرے ہی جا رہے ہیں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ سامنے والا آپ کو وہ love وہ attention وہ care نہیں دے رہا آپ کو یہ چیز سمجھنی ہی پڑے گی اگر آپ آنکھیں بند کر کے سامنے والے پیتوار کر کے چلتے ہی جائیں گے چلتے ہی جائیں گے اور وہ تو جگلنگ کر رہا ہے جگلنگ ہو سکتا ہے آپ کے اور کسی اور کے ساتھ جگلنگ اپنے کام میں اور آپ کے ساتھ جگلنگ شاید آپ کو آپ کا حصہ دینے میں جگلنگ کی لٹکا رہا ہے نانا کر رہا ہے تو آپ کی لائف میں دکھ تو آنا ہی ہے نا سٹریس تو آنا ہی ہے نا اور آپ کب تک ان چیزوں کو بچائیں گے کب تک کوشش کریں گے کہ نہیں میرے ساتھ غلط نہ ہو میرے ساتھ غلط نہ ہو آپ تو ہمیشہ کوشش کر رہے ہیں آپ پوری طرح لگے ہوئے ہیں کہ نہیں یہ سمجھ جائے میری بات یہ آج بھی آج ہے لیکن سامنے والا آپ کو ہرا کے خوش ہے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ دیکھو میں نے اس کو ہرا دیا دیکھو میں نے کیسے اس کی ساری اکڑ نکال دی دیکھو یہ کچھ بھی سوچتی ہے یا کچھ بھی سوچتا ہے میں ہی جیت گیا آخر آخر میں نے اس کے پیار کو بھی ہرا دیا مطلب وہ آپ جتنا پوزیٹیو سوچتے ہو وہ اتنا ہی نیگٹیو سوچ رہا ہے انسان سو فائدہ کیا ہے ایسے انسان کا ویٹ کرنے کا یا اس کے اوپر اتنا اعتبار کر کے اس کے اوپر ساری چیزیں چھوڑنے کا آئی ام سینگ جیمینائی کہ ایف یو آر مطلب آپ کو کلیرلی دکھ رہا ہے کہ وہ انسان آپ کو وہ وہ اٹینشن وہ لاب وہ فیلنگز نہیں دے رہا تو آپ بھی اس کے بارے میں بلکل سوچ نہ چھوڑ دیجئے آپ اپنی لائف پہ فوکس کریں آئینو یہ کہنے کے لئے بہت ایزی لگتا ہے اور اسے پریکٹیکلی کرنے میں بہت سمیں لگتا ہے بڑ جب کوئی آپ کو نہیں کیر کر رہا جب کوئی آپ کو دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو ہرا کی اس کو مزا آ رہا ہے تو آپ کو ایسے رشتے کے پیچھے بھاگنے کا کوئی سینس نہیں ہے ٹھیک ہے ایک میں چیز دیکھوں گی کہ کیا currently آپ کے اس ریلیشنشپ میں کچھ improvement دکھ رہی ہے کیا دکھ رہا ہے currently آگے کے ٹائم میں آپ کے لئے آنے والے ٹائم میں کیا دکھ رہا ہے اوکے سو مجھے یہ دکھ رہا ہے کہ اگر آپ اپنی لائف پہ فوکس کریں گے اپنی کریئر پہ فوکس کریں گے اپنے اوپر فوکس کریں گے خود کے لئے self healing self love میں جائیں گے سو کہیں نہ کہیں آپ بہت اچھا کریں گے اپنی زندگی کو ایک بہت اچھے level پہ stable بنا لیں گے اپنی زندگی کو ایک اچھے کہیں نہ کہیں situation میں set کر لیں گے لیکن اگر آپ اسی پرسن کے پیار میں پڑے رہے تو آپ کی لائف کا یہ بہت important cycle جو ہے وہ complete نہیں ہوگا اور آپ اس سے نکل کر ایک new beginning نہیں کر پائیں گے تو اگر آپ چھاتے ہیں کہ آپ کو ایک stability ملے آپ کہیں نہ کہیں لائف میں flourish کرو خوش رہو اچھی جگہ تو آپ کو یہاں سے move on کرنا پڑے گا آپ کو یہاں سے نکلنا پڑے گا اپنے growth کرنی پڑے گی اپنے career پہ دھیان دینا پڑے گا اور اپنے لئے ایک ایسا person ڈھوننا ہوگا جو genuinely آپ کو love کرتا ہو یا آپ جس کو love کرتے ہو وہ نہیں سو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی ہیں اور آنے والے relationship میں اس چیز کا آپ کو دھیان رکھنا ہے اگر آپ ابھی بھی اس relationship میں رکے ہیں تو بھی آپ کو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ جب تک سامنے والے کو realize نہیں ہو رہا کہ وہ چیزیں چاہتا ہے آپ کی life میں تب تک آپ نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے سو یہ مجھے آپ کی ابھی کی situation کے according لگ رہا ہے کہ آپ کو کیا کرنا چاہئے ایک بار ہم love oracle card سے دیکھیں گے سو مجھے ابھی میں cards کے through آپ کو بتاتی ہوں کوئی نہ کوئی آتا ہی رہتا ہے اور بیل بجدی رہتی ہے پورا ٹائم کیا ہے cards کے through love oracle کی guidance for جیمینا جیمینا it's important to take a step back and spend some time alone مطلب آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے آپ کو بولا وہی آپ کی guidance بھی آرہی ہے کہ آپ کو اپنی زندگی میں ایک قدم پیچھے لینا ہے کچھ سمیں اپنے لیے اکیلے بتانا ہے instead of placing your focus on another یعنی کی کسی اور پر اپنا سمیں دینے کی بجائے آپ کو یہ سمیں اپنے اوپر دینا ہے خود کو groom کرنا ہے خود کو settle کرنا ہے خود کو ایک اچھے level پہ لے کے جانا ہے اور اپنی لائف کو stable بنانا ہے آپ شاید بھٹک رہے ہیں اس لئے ہی آپ کے لئے پرابلم ہو رہی ہے اور آپ کی ریڈنگ اتنی clear آئی ہے مجھے نہیں لگتا کہ کچھ اور کہنے کی ضرورت ہے آئیے دیکھتے ہیں آپ کے لئے سیکن گائیڈنس کیا ہے سیکرٹ admirer so someone has deeper feelings for you than they are letting on maybe یہ نہیں تو کوئی اور person آپ کے لئے genuine feelings رکھتا ہے جو آپ کو اس طرح سے دکھ نہ دے جو آپ کو سمجھے جو آپ کو understand کرے wait for that person انتظار کرے کوئی ایسا غلط decision نہ لے جو آپ کے لئے یا کسی کے لئے بھی غلط ہو بس اپنی life کو focus کر کے اپنے control میں رکھیں so Gemini my dear friends یہ ہے آپ کی reading and I hope آپ کو اچھی لگی ہو clarity ملی ہو اگر ایسا ہے تو پلیز مجھے ضرور بتائیں reading کو like ضرور کریں friends personal reading کے لئے contact کر سکتے ملتی ہوں اگلی reading می friends bye for now